اسلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک بڑی مختلف اور میں تو دلچسپ کہوں گا موضوع ہے جس پر آپ سے مجھے بات کرنی ہے اور وہ ہے عامر علاقت حسین صاحب والا معاملہ میں دیکھ رہا تھا چونکہ آپ لوگوں تک خبریں پہنچانی ہوتی ہیں کیا ہو رہا ہے اندر کی بات کیا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ سب باتیں تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے مختلف جگہوں پر ڈسکس ہو رہی ہے یا آپ دیکھیں کہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ عامر علاقت حسین صاحب کی ہے اور جس میں وہ ناغن والا ڈانس کرتے ہیں اور وہ بہت وائرل ہوا زمین پر لیٹ جاتے ہیں وہاں پر نادیا خان ہے اور اجاز ہمارے دونوں بڑی مشہور سیلیبلٹیز ہیں بڑی مشہور شخصیات ہیں وہ دونوں موجود ہیں بڑی محضوظ ہو رہے ہیں عامر علاقت صاحب کا ڈانس دیکھ کر لیکن اس کے بعد سوشل ویڈیا پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی کیا کیا عامر علاقت نے کیوں کیا یہ ہر دوہ اس طرح کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کرتے ہیں لوگوں نے کہا جی ریٹنگ لینے کے لیے سارا معاملہ کیا ہے اور پھر کچھ لکھ رہے ہیں کہ جی رمضان جب بھی ٹرانس مشہن آتی ہے تو عامر علاقت سب سے مشہور ہوئی جاتے ہیں اور ان کو یہ سب پتا ہے کیسے مشہور ہونا ہے کیا کرنا ہے تو وہ اس طرح خود کوئی نہ کوئی کانٹروورسی جنریٹ کر دیتے ہیں سب کچھ کر دیتے ہیں اچھا عامر علاقت صاحب نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں اور عامر علاقت صاحب کئی دفعہ میرے شوز میں آ چکے ہیں کئی دفعہ ان کو انٹریو کرنے کا بھی موقع ملا کئی شوز میں بطور گیسٹ آئے اور اس طرح سے بلکہ جب وہ بول چینل پر ہوتے تھے تو اس وقت یہ بھی ہوا کہ میں عامرہ کی طرف سے جب کبھی پابندی کا ان کو سامنا ہوا تو چند ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ مجھے پھر یعنی کوشش کرنی پڑی کسی طرح سے کہ وقتی طور پر میں ان کی جگہ کوئی شو کر سکوں جو کہ بڑا مشکل کام ہے عامر علاقت صاحب کا ایک اپنا انداز اور اتنا عرصہ ان کا تجربہ وغیرہ بہرحال تو وہ ویسے بھی شو کرتے ہیں چینل پر ایکسپریس پر اور پھر رمضان میں تو ان کا زیادہ ایک طویل دورانیاں ہو جاتا ہے شو کا اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات سامنے آئی کہ انہوں نے نسیم حمید ہیں پاکستان میں ان کی سپرنٹر جو ناشنل چیمپئن بھی رہی تیز ترین پاکستانی خاتون ان کو کہا جاتا ہے کہ اتنی تیز وہ دور کا حصہ لیا اب تو خیر وہ ریٹائرمنٹ اُڑ لے چکی ہیں تو بہرحال وہ نسیم حمید صاحبہ کے ساتھ انہوں نے دور بھی لگائی جس میں وہ گر بھی گئے اس دور میں سلپ ہو گئے شکر اللہ کا زیادہ چوٹنی لگی تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی وضاحت بھی دی کہ جی میں تھوڑی سی چیٹنگ کرنے لگا تھا نسیم حمید سے اور اسی دوران میں گر گیا اور پھر انہوں نے اس ویڈیو میں کہا بھی ہے کہ میں جیت گیا نسیم حمید سے بہرحال تو ان دونوں چیزوں کو ایک طرف تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے کہ جی یہ کیوں ہے لیکن کئی سلیبرٹیز ہیں جو آمیر لیاقت حسین صاحب کا دفاع بھی کر رہی ہیں اور ان کے حق میں بات کر رہی ہیں مثلا یاسر حسین انہوں نے تو واضح طور پر کہایا کہ آمیر لیاقت حسین صاحب سے زیادہ انٹرٹینر بڑا کوئی بھی نہیں ہے وہ لوگوں کو محضوظ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی بہت محضوظ کیا آپ نے اس ناغرنان سے بلکہ ایک تصویر بھی شیئر کیا انہوں نے ناغرنان سٹائل میں یاسر حسین اور آمیر لیاقت حسین صاحب کی اچھا اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ آمیر لیاقت حسین صاحب تب بھی گیسٹ آئیم یا سلیبرٹیز آگا ہے اور ایک ہماری اس طرح فیمل آرٹسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آمیر لیاقت حسین صاحب نے کہا کہ جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک وزاد کرنا چاہتا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ اس طرح سے ڈانس نہیں کروں گا اور میں نے ادارے کی طرف سے بھی یہ کہا ہے ادارے کو بھی اور میرا اپنے آپ سے بھی وعدہ ہے کہ میں اب اس طرح سے ڈانس نہیں کروں گا تو چونکہ کانٹروورسی بن گی سارا کچھ ہو گیا لیکن آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے جس طرح سے جو بھی انہوں نے کیا لیکن علما موجود نہیں تھے جب وہ یہ کر رہے تھے کیونکہ وہ بہت سے سیگمنٹس خود کرتے ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن کے جس طرح سیلیبٹیز کے انٹریویوز ہوں کوئی کھیل وغیرہ کوئی پوششن وغیرہ ہوں انٹریویوز ہوں یا کھانے کا سیگمنٹ جتنا بھی ہوں اسی طرح سے جو عالم والا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں علما بیٹھے ہوتے ہیں تو علما کی موجودگی میں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے نہ انہوں نے کیا ہے اور نہ ہی وہ اس حد تک گئے ہیں کہ کوئی پیمرہ کی طرف سے کوئی پابندی یا اس طرح سے کچھ ہو سکے کیونکہ وہ سیگمنٹ اس طرح ہوتا ہے میرے علم میں نہیں ابھی اگر کوئی پیمرہ کی طرف سے ان کو پھر کوئی نوٹیز یا اس طرح کا آیا ہے لہٰذا عامل لیاقت سین صاحب نے یہ سارا جو معاملہ کیا ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کر دو کہ وہ کانٹروورسی وہ ڈانس کی کانٹروورسی وہ سوشل ملیہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے اس کے ساتھ پھر ان کے رننگ کی بھی بات آگئی اس میں مقزاد جیلوں نے دوڑ لگائی ہے اور وہ بھی اس پر بھی ڈسکیشن شروع ہوگی لیکن ناغر ڈانس جتنا زیادہ وائرل ہوا یا اس پر جتنی بحث ہوئی ہے وہ دوڑ پر اتنی زیادہ نہیں لیکن بہرل اس پر بھی ہوئی ہے اور ساتھ اب یہ بات ہو رہی ہے عامل لیاقت صاحب کا جو اپنا بیان یہ بادہ جو نے نے کیا ہے کہ جی میں اب اس طرح سے ڈانس نہیں کروں گا اس پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور وہ بھی خبر بہت زیادہ پڑی جا رہی ہے تو عامل لیاقت صاحب کا اندازہ ہے پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ تحریک انصاف کے رہنما ہیں یہ کیوں کیا آپ نے اچھا عامل لیاقت صاحب اس پر بڑا واضح انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں اندازہ ایسے نہیں کروں گا اور میمز کا انہوں نے کہا میں بلکل نہیں برا مناتا اور جتنی چاہے میمز جس نے بنانی ہیں بنائے کوئی بات نہیں تو عامل لیاقت صاحب کا یہ ہے انداز اور بڑے دلچسپ تفسریں بہت سے لوگوں نے کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جو آخر میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یاسر حسین صاحب کا آپ جانتے ہیں آرٹسٹ بھی ہیں کمیڈین بھی ہیں شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں اور موویز میں بھی کام کیا تو اب ان کی یہ تصویر بھی چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس وقت میڈیا میں کافی زیادہ آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یاسر حسین اور عامل لیاقت حسین صاحب کی یہ تصویر ہے یہ ناغن سٹائل میں یہ بھی آئی ہے تو یہ بھی انہوں نے شیئر کی ہے اور یہ اب یاسر حسین جو کمیڈین بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور فلم اور ڈراما میں کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس دہائی کا بہترین انٹرٹینر عامل لیاقت حسین ہے انہوں نے کہا ہے میزبان عامل لیاقت حسین کو انہوں نے بہترین انٹرٹینر قرار دیا ہے اور کہا ہے عامل لیاقت حسین کے ساتھ جو انہوں نے تصویر شیئر کی ہے تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ عامل لیاقت پر بیجا تنقید کرنے والوں کو یعنی انہوں نے یہ تصویر شیئر کر کے ایک طرح سے چپ کرایا ہے کہ بھئی میں بھی ان کے ساتھ سولیڈاریٹی میں وہ ناغن والا سٹائل اپنا لیا انہوں نے اچھا لکھتے ہیں عامل لیاقت دہائی کے بہترین تفریح کا مواد فرام کرنے والے شخص ہیں عامل لیاقت کے ناغن ڈانس نے بہت ہسایا اب اسی طرح ہمیں تفریح فرام کرتے رہے انہوں نے عامل لیاقت حسین کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جی آپ اس طرح سے تفریح فرام کرتے ہیں آپ کو دا نہیں وہ چاہ رہے کہ وہ ڈانس دوبارہ اس طرح کرے لیکن عامل لیاقت صاحب نے کہہ دیئے کہ نہیں آپ نہیں اچھا اچھا اس پوس پر تنقیدی کمنٹ پی کیے گئے ہیں اور ایک شخص نے کہا ہے کہ یعظر حسین نے کہا ہے کہ عامل لیاقت کی ڈانس سے کسی کی دلازاری نہیں ہوئی اگر کسی کو ان سے مسئلہ ہے تو وہ ان کا کام دیکھنا بند کرنے اور اپنی زندگی کو سہل بنائیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پسند آتا عامل لیاقت حسین کا سٹائل یا ان کی باتیں یا کونٹروورشل ہیں تو آپ نہ دیکھیں انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ان پر آپ اس طرح سے تنقید کریں تو برحال یہ ایک دلچسپ اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے ساری بات عامل لیاقت صاحب کی اور پاکستان میں سب سے زیادہ تجربہ رمضان ٹرانس میشن کا یا آپ کوئی اس طرح کا پروگرام دیکھیں یعنی علماء کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں کوئی سیگمنٹ بغیرہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ تجربہ عامل لیاقت حسین صاحب کا ہے مختلف ٹیلیجیمز پر وہ کر چکے ہیں رمضان ٹرانس میشن بھی ریگولر پروگرامز بھی اور اب ایک دفعہ پھر پہلے بھی رہے ہیں کبھی عام کے حوالے سے آ گیا ان کی کونٹروورسی کبھی آ گیا کہ جناب انہوں نے کچھ کہا تھا کہ جی کیسے بندہ مر گیا یا پھانسی اس کو ہوئی اس کا سٹائل انہوں نے پنایا تو پہلے بھی کونٹروورسیز میں رہے ہیں لیکن اس دفعہ پھر ایک کونٹروورسی کو شکار ہوئے اور اب انہوں نے تو بہرالوادہ کیا ہے کہ وہ اس طرح ڈانس نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تفریح والا معاملہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جاری رہے گا کوئی نے کوئی تفریح کے لحاظ سے وہ کوئی ایسی چیز شاید آئندہ بھی سامنے لاتے رہے ہیں جا ست دیجے اللہ حافظ